حقیقی وارث کا جلدہ جلد ظہور فرمائیں اور ہم سب کو اس قابل بنائیں کہ ہم اپنے بار میں آقا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کرسکیں اور اپنے مولا کی فوج میں سپاہی بن کے شامل ہو سکیں بلند سلوات پڑھئے گا ماشاءاللہ مجمع کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے ہو سکے تو جن کے دلوں میں آل محمد کا جتنا مقام بلند ہو اتنی بلند سلوات پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المسلمین ولانت اللہ علا آدائہم معلونین الاجمعین من یومنا حضا إلى یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنا مدینة العلم وعلیہ باب آز سلوات پڑھئے گا باوہ سے کولانا کوشش کریں یہ میرے بزرگ میرے بھائی اتنے بھی ہیں اگر ساتھ قریب قریب ہو جائیں تو ایک ماحول بن جائے اور پھر ذکر کا آغاز کریں مہربانی فرمائیے گا سلوات پڑھئے گا باوہ سے کولانا نعرہ تکبیر ایسے نہیں تقریبا ہر آخر جب یہ نعرہ تکبیر بولانا کرواتا ہے تو وہ اکثر یہ کہتا ہے کہ یہ نعرہ کوئی عام نعرہ نہیں یہ کائنات کے نبیوں کے سلطان کا بھی اللہ ہے اور میرے مولا علی کا بھی اللہ ابھی آپ اس مرتضی مہدی صاحب بڑے خوبصورت انداز سے میرے مولا کے فضائل بیان کر رہے تھے اور آپ سن رہے تھے تو پھر اگر وہ فضائل ذہن میں ہوں تو پھر سوچیں کہ وہ اللہ کیسا ہے ملکہ بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات مقدسہ پہ بولندر سلوات اجازت ہے جی بات شروع تمام طریفیں اس خالق لمجزل کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو وہ دل عطا کیا کہ جس کا مرکز محور بلایت علی ابن عبی طالب ہے اور کروڑ و درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر کہ جن کی محبت میں اللہ نے جنت کو قرار دے دیا اور جن کے بغز میں اللہ نے جہنم کو قرار دے دی کائنات کے نبیوں کے سلطان کی وہ حدیث جو شیعہ قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی یہ کسرت سے میرے سامنے بزرگ تشریف فرمائیں اور بزرگوں سے دعا مل جائے اس سے زیادہ اور بڑی بات ہوتی نہیں ہے حدیث ہے کائنات کے نبیوں کے سلطان نے فرمایا عنا مدینہ العیل و علی انبادوہا میں مصطفی علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اگر آپ کہیں تو میں تھوڑی اسی وضاحت کہ یہ علم کون سا علم ہے نیاز حسین جاگئے گا بے نیازی نہ کیجئے گا اور تعداد کا بالکل تائیون نہیں ہوئی بندے کہیں نا کہ بندے بہت زیادہ ہوں تو پھر مجلس ہون دیئے تو ایسی گل نہیں کیونکہ آپ کے اور میرے مولا سید الساجدین کا فرمان ہے مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو تو مجلس ہو جا جائے اور چلے میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں میں علم سے پہلے کچھ بات کرنا چاہوں کہاں تک میری یہ آواز چلی جائے اور پتہ نہیں کون کون میری اس آواز کو سننے کے بعد شاید اس پہ عمل کریں کوشش کریں ذکر کو ذکر رہیں ذکر کو ذکر رہیں میں اکثر مجالس پیسے بھی سنتا ہوں کیونکہ میرا کام ہے میں مجلس پڑھتا ہوں مولا نے بیوٹی لگائی گئی میں نے بڑے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ جن کو علی کی عزت کی قسم ہے ابھی تک اصول دین اور فروع دین نہیں آتا اور وہ بندے میمبر پہ تشریف فرمائے ہیں اور خرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو نہیں آتے جب وہ میمبر پہ آتا ہے تو مجمع اکٹھا ہو کے اندر آتا ہے مزرک بیٹھے ہیں ایک سوال کر دیں میں جسے ہیں اچھا یہ میار بھی بنا غلط بن گیا ہے واہ 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 جنہیں واہ واہ ہونے ہوں نہ کہنا اڈی چنگی مجلس پڑھ گا یہ مجلس اعضاء تو ہماری نسلوں کے لئے ہے نسلوں کے فائدے کے لئے اور ہم جب مجلس سننے آتے تھے بھائی جان میں زیادہ تو نہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب بچپن میں ہم مجلس سننے آتے تھے تو ہم اس مجلس سے کچھ حاصل کرتے تھے ہمیں دس دن جب اشرہ محورم ہوتا تھا تو ہمیں اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ یہ کون سی آیت پڑھیں گے یہ کون سا نتیجہ دیں گے یہ کیا فضائل پڑھیں گے سارے میرے عزیز بیٹھے ہوں ہیں میں نے پہلے کہ سوشل میڈیا کے دورے پتہ نہیں کہاں کہاں تک میری آباس جا رہی ہے سچ میں بتائیں گے اب کیا مجلس سے حاصل کر کے جا رہے ہیں سواب وہ تو ملنا ہی ملنا ہے اور یاد رکھئے گا بندہ گھر سے نیت کرے نا مجلس سے حسین میں آنے کے لیے تو سواب اسے پھر بھی مل جاتا ہے یہ میار آپ نے بڑا غلط بنا دیا جیڑے بندے نے لاکھ سر پیا لینا ہے مجلس سے آکے جن نے آکے پانچ سو لینا ہے کہ اونہ دوما نے کوئی اسے ہور ہور دا ذکر کرنا ہے لاکھا لینے محمد والے محمد فضائل پڑھنے ہیں جنہوں تسی پانچ سو لینے ہیں انہیں کے لئے پڑھنے ہیں اس نے بھی تو وہی پڑھنے ہیں تو پھر یہ تقسیم کیوں میں ایک سخت بات کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد پتہ نہیں میرے بارے میں کیا باتیں نکلیں گی کس کس بندے کو دورِ آزر میں نہیں پتا کہ کون کون ذاکر کس کس طرح سے میمبر پہ آیا کیوں جی پتہ ہے نا سارے ہاں انہوں پتہ ہے بار بیٹھ کریں جو بے کے جوگل نہ کر دے ہو کہ فلانا بندہ دو ٹیو ٹی لے کے آیا ہے ہاں دے ہو نا کہ پھر ان سن دے کیوں کیا صرف وہی جواب سے ہوگا مولا کو کسی غلط فہمے میں نہ رہیے گا آپ سب سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں جو پتہ تھا کہ وہ کیسا ہے تو تم اسے کیوں سنتے تھے تم اسے کیوں بلاتے تھے لیکن سارے بندے اب پڑھ کے سنتے بھی ہونا خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے میں تقریباً مجھے چار سال ہوگئے چار میں اشرہ محورم کے پہلے جو ایک سال تھے وہ میں نے بہاول نگر کے ایریے میں دوسری طرف پڑھا ہے آگے یارہ سے پندرہ تک تین سال اور میں مہیں پڑھا ہوں وہاں جائے نا وہاں جائے تو پتہ چلتا ہے آج بھی کیا ذا داری کیا ہے اور یہاں پر بندہ راج کے محنت کر کے پڑھے نا فضائل تو بندے کیا انج بیٹھا تو نام پر بندہ آجا پھیں تو آگا کھنا بسم اللہ بس ملہ بھالے ہو بندی آنے باہ 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 یہاں بس وہ یہی معاملہ آتا ہے بندہ کرے تو کرے کیا وہ بات ہے بندہ چنگا پلا مسائے پڑھ دا ہوئے نا بندے ہی ہاں ہی نہیں کر دے کوئی ہائے کر دے ہوئے نامور بندہ آکے ہائے سارے بندے اوٹھوٹ کے ماتن پہ کر دے ایک کنوں پہ بخان دے ہو سب سے زیادہ غلط سامعی نہیں اس کے بعد پڑھانے والے اس کے بعد پڑھنے والے آج مارے بندے تو مجلس نہیں ہوں جڑا بندہ پا جیلاکھر پیا بھی جے بچ پال ہے نا تو وہ پریشان ہے کہ میں مجلس کی میں کرائے اور یہ بھی اس کا اپنا عقیدہ کمزور ہے اگر اس کا اپنا عقیدہ کمزور نہ نہ ہو تو وہ کبھی پریشان نہ ہو وہ پھر وہ مولا کے فرمان کو یاد کرے کہ مولا کہہ رہے ایک پڑھنے والا ایک سننے والا میرے بزرگ بیٹھیں نوجوان بیٹھیں مہربانی کوشش کریں اپنے رویے بدلیں ورنہ آپ علی کے شیعہ نہیں ہو سکتے اور یہ بھیڑ آپ کو پتہ یہ ہے بھیڑ بھیڑی ہوتی ہے مخلص چند دیکھو اس سے نکلے اگر میری کسی کو بات بوری لگی ہو تو میں اس سے معذرت نہیں چاہتا لگے تو لگے لیکن حقیقتی سلوات پڑھئیے گا بابا اگر مجھے اتنی ہے کہ میں بول پڑھا ہوں اپنا گھر سمجھتا تو پتہ نہیں مولا کتنے پریشان ہیں آپ کہ جن کے لیے میرے مولا امام زمانہ بادشاہ کا فرمان ہے کہ جب میرا ماننے والا کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو میں خون کے آن سور ہوں ساری چیزیں دیکھنی پڑھیں گے اور جو بندہ یہ باتیں کرتا ہے ان کوئی بندہ اندھا ہے مقصر ہے کوئی اندھا ہے ٹکوان ہے تو جیڑا فضائلِ علی پڑھے ان بندہ اندھا ہے تو میار کیا ہو گیا مجلس میں آئیں فضائلِ علی سنیں اور خوش ہو کے کھر جائیں مسائل سنیں آنکھوں سے آنسو آئے تاکہ جنت کی زمانت مل جائے یہ ہے ذکر کا مقصر پلانا بندہ کنے وجہ پڑھنا ہے پلانا کون کون ہشتیار چے لنگروں تھے کیے جہ دعا لیتے اسی نہیں جانا انجھے بندے دے کول وچھا کرنے جو کہ پیسے نہ ہوں پھر مجلس نہ کرا میں ایک چلے اور گزارش کر دیتا ہوں امام حسین کے سب سے چھوٹا نوک پر ہوں سب سے چھوٹا لاک پر ہوں نصفتن سید سال میں زیادہ نہیں نا تو تین چار سو مجلس میں بھی پڑھتا ہوں لیکن اس تین چار سو میں سے دست سے زیادہ مجلسیں نہیں ہیں جہاں پہ لگے کہ یہ مجلس ہیں کیونکہ ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں آپ بھی کوشش کریں دوبارہ مجلسوں کو مجلس بنائے جیسے ہمیں پتا چلا تھا کہ ہمارے امام کس خان کے مالک بندے آنے نے یہاں پہ علی صاحب پڑھتے گئے ہیں محرم بندے آنے نے بڑا سخت پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سخت سننا پسند کرتے ہیں وہ نہیں سخت پڑھتے ہیں آپ سخت سننا پسند کرتے ہیں کہ جدوں تک وہ مسائب دی اوہ ہاتھ تک نہ چلے جائے کہ جسے تو آٹے ہاتھ نہ اٹھن ماں تمہز وہ پڑھ دے رہے ہیں کال میں کوئی شہنی ہاتھ تھا نہیں ہر بندے اپنی قبر پچھانے اب تو ایک لمحہ نہیں لگتا جوان بندہ ہارٹ ٹیک ایکسیڈنٹ کہیں نہ کہیں پہت ہوگئے اور میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی گزارش کروں گا یہ سوشل میڈیا یہ ٹک ٹاک بغیرہ یہ پاک سیدہ کی مسکرات کو زیب نہیں دیتا جیسے اعلات ہیں آپ دیکھتے ہیں اور یہ ہماری شیعت کی تحیم سلوات پڑھئے گا بابا کائنات کے نبیوں کے سلطان نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اگر کوجو ہے تو میں بتاؤں کہ یہ علم کون سا علم ہے نیاز حسین اب تھوڑا سا بیدار رہیے گا بزرگ شاہ باش دیجئے گا یہ علم ہرگز بھی ایسا علم نہیں ہے کہ بندے کتاب پڑھیں یہ کتاب والا علم نہیں ہے کسی بندے کے پاس نہ موبائل فون ہو نہ سوشل میڈیا ہو کوئی چیز نہ ہو میں ذرا علم بڑا آسان کر کے سمجھانے لگاؤں اس سے زیادہ میں اور آسان مثال نہیں دیتا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ کھر میں بیٹھا ہو میں ذرا علم اور معلومات میں سمجھا دیتا ہوں یہ اس مجلس کا اشتہار سوشل میڈیا پہ بھی آیا ہے مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں دیواروں پہ بھی لگائے ہیں کچھ بندوں نے پڑھا ہے کچھ بندوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ جی اشتہار ہے مجلس ہے معنیہ والے وہاں جانے ہیں تو یہ علم نہیں ہے یہ معلوم ہے آپ کو معلوم ہوا ہے کہ وہاں مجلس ہے وہاں جانا ہے میں ایک لمحے میں بڑا آسان کر کے آپ کو علم سمجھا دوں تو پھر جو جو بندے مجلس حسین میں بیٹھے ہیں کم از کم ہاتھ اٹھا کہ مجھ سید کو شاباج دینا اشتہار پڑھنا یہ علم نہیں معلوم ہے بندہ کھر میں بیٹھا ہو اور اسے کم از کم اتنا پتا ہو کہ آج تمہارے دلے میں کہاں کہاں مجلس ہے ہائے بہت میرے بار کم از کم تمہیں گھر میں بیٹھے پتا ہو کہ آج مجلس کہاں کہاں یہ علم ہے یعنی میں ذرا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو علم رسولوں کے سلطان کہہ رہے ہیں وہ علم کیا ہے مشکل باتیں مشکل پشا کے ماننے والوں کے درمیان رسولوں کے سلطان نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی ان بابو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور اگر کسی بندے کو یہ مثال سمجھ میں نہیں آئی میں انہیں ایک اور مثال دے دیتا ہوں ایک ایسا علم دکھا دیتا ہوں جسے یہ پتا تھا کہ جنت کہاں ہے مہربانی جا چکریہ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتا جسے اس بات کا پتا تھا کہ جنت کہاں ہے اسے پتا تھا میں بتا دوں وہ کون تھا پھر ہر بندہ ہاتھ اٹھانا اور کوشش کرنا وہ ہاتھ اٹھایا کرو ہاتھ اٹھیں گے تو یہ ہاتھ علی شہنشہ پھر کسی بیغینے کے سامنے اٹھنے نہیں دیں گے اس لیے ہاتھ اٹھا کے علی محمد سے خیرات مانگو میں نے کہا ایک بندے کو ایسا پتا تھا کہ جنت کہاں ہے اسے پتا تھا بھائی جانتو وہ زمین پہ بیٹھ کے کہتا تھا تھا نا ادھر آؤ جنت لے لو مہربانی بھائی جانتے تھے انہیں پتا تھا اچھا بندے کے پاس جتنی بھی جگہ ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنی ہے اور جب وہ بیچنا شروع کرتا ہے اور جب وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے بس کہتا ہے نا بس لیکن بحلول آواز دیکھے کہتے تھے آؤ جنت لے لو آؤ جنت لے لو کسی تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بحلول نے کہاو بس لکھا لے لو لے لو کسی نے آپ کے اور میرے مولا سے پوچھا تھا مولا یہ جو بحلول جنت بیچتا تھا تو کہتا تھا لے لو لے لو لے لو اسے کیسے پتا کہ جنت میں اس کی جگہ کتنی ہے یہ کہنا تھا کہ آپ کے اور میرے صادق مولا نے آواز دیکھے کہا بحلول کو اس لیے پتا تھا کہ جنت کتنی ہے کیونکہ بحلول کی جنت میں جاگیر اتنی ہے کہ جبرائیل اسی ہزار سال تک پرواز کر سکتا اسی ہزار سال تک وہ پرواز کریں تو بحلول کی جاگیر ہتم نہیں ہوتی کتاب کا ذمہ دار میں ہوں اور چلے میں یہ ایک روایت پڑھی یہ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں پھر میں سمجھا دوں گا اور نتیجہ پہنچ جائے گا کہ علم کیا ہے میں بڑا تیز پڑھنے کا آدھی نہیں وہ بندے کہتے ہیں کہ جی دور دا دور ہے لیکن میں ایک اپنی میری عادت ہے میں چاہتا ہوں کہ میری بات پہنچے اگر آپ کہیں تو میں قرآن سے علم سنا دوں سلمان پیغمبر شیعہ قوم دو سلمان کو جانتی ہیں پہلے پہلے وہ جو صحابی رسول ہیں اور پھر وہ جو پیغمبر رسول ہیں میں پیغمبر رسول کی بات کرنے لگا ہوں اور تفسیر میں لکھا یہ بڑے جلالیوں والے تھے میں بندے انہیں میں نے بندوں کو دیکھتا ہے وہ بندے نے بابا جی لفظ استعمال کرتے ہیں انہیں پتا نہیں چلتا ہم نے کیا کہنا ہے ایک بندہ وہ پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا جی سلمان پیغمبر بڑے گصے والے تھے گصے والے نہیں گصہ شیطان کی سیست ہے وہ اللہ کے رسول ہیں وہ جلالیوں والے تھے اور جلال اتنا کہ وہ میں بتا دیتا ہوں اور جب وہ چلتے تھے اپنی ریعت میں تو پیدل نہیں چلتے تھے کسی گھوڑے پہ نہیں چلتے وہ ہوا میں پرواز کرتے بہت میرے بہت وہ ہوا میں پرواز کرتے اور یہ آپ کو پتہ ہے نا دوب چھاؤں بارش کے لیے ہم نے یہ سائبان بنا دیئے یہ باہر سائبان لگے ہو تو وہ تو اللہ کے رسول تھے تو کیا وہ بغیر سائبان کے چلتے تھے اسی بات پہ بول پڑھو تو میں آپ کو نوکر میں نے تفیر میں پڑھا شاہدی کہ جب سلمان پیغمبر آسمان پہ پرواز کرتے تھے تو اللہ ان کے سائبان کے لیے پرندوں کو جوڑتا پرندوں کو جوڑتا پرندے کے ساتھ پرندہ پرندے کے ساتھ پرندہ اور پرندے ساتھ ساتھ اڑتے تھے آپ جلال سمجھنا ہے نیازہ حسین پرندے ساتھ ساتھ اڑتے تھے ایک دن سلمان پیغمبر پرواز کر رہے تھے اور پرندے اڑتے 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 کہ سلمان پیغمبر کے چہرے پہ سورج کی ایک کرن پڑھی اور جیسے یہ ایک کرن پڑھی تو بلا تشبیح آواز دے کے کہا کون غیر حاضر ہے کون غیر حاضر ہے اب تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ اب جس بندے کو یہاں ہدھ ہدھ نہ بتا ہو میں اسے کیا کہتے تھے کہیں جگہ پہ ان کا نام نہیں ہے کہ پرندہ کون ساتھ ہے کہیں جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ ہدھ ہدھ تھا ہدھ ہدھ بڑا کمال کا پرندہ ہے یہ اتنا کمال کہہ کہ ابراہیم کی آگ بلدار کرنے میں بھی اس کا حصہ ہے حالانکہ ایک چونچ ہے ایک کترہ پانی کا اور بڑے بڑے پرندوں نے کہا کہ کیا تم یہ آگ بجھا سکتے اس نے کہا پوچھا نہیں سکتا لیکن پتہ ہے کہ جب روزِ محشر اللہ کے سامنے جاؤں گا تو بتاؤں گا میں نمرود کے ساتھ نہیں تھا ابراہیم کے ساتھ سلامت میں ملکہ جی ہاتھ اچھے یہ حضور غیر حاضر اور بھائی جن آگے بڑی لطاف حضور غیر حاضر کہا کسی کو بتا کے گئے آئے فرماین نہیں بتا کے نہیں گئے جیسے ہی آئے اسے کہنا فوراں میرے سامنے پیش ایک دو دن گزرنے کے بعد حضور آیا جیسے ہی حضور آیا تو دوجہوں پر انہیں آگ کیا سرکار بڑے جلال میں جاؤ اور جا کے مل دو جیسے بھائی جن حضور سامنے آیا تو سلیمان پیغمبر عباد دیکھے کہتے ہیں جلدی کرو اسے زیبا کر دو اب یہاں پر کمز کمالی کا نوکر دسپوری سی شاباش دے دی جیسے کہا نا جلدی کرو اسے زیبا کرو فوراں حضور آباد دیکھے کہتے ہیں سرکار آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں آپ کے سامنے توں تاں کہنے کی جرلت نہیں ہے لیکن آپ مجھے ایسے زیبا نہیں کر سکتے آپ مجھے ایسے زیبا نہیں کر سکتے وہ پہلے جلال میں تھے کہنا لگے چھوٹا سا فرندہ اور اتنی ٹینٹیں کیوں نہیں زیبا کر سکتا ملا تشمیم ہے یوں حدود نے اپنا پر پھیلائے اب میں دیکھوں گا کتنے بندے متوچے ہیں جیسے ہی حدود نے اپنا پر پھیلائے وہ سلیمان پیغمبر جو ایک لمحہ پہلے جلال میں تھے فوراں آباد بدل کے کہتے ہیں کدھر گئے تھے بتا کے تو جاتے ہیں کدھر گئے تھے بتا کے تو جاتے ہیں وہ ساتھ جو وزیر مشیر کھڑے تھے وہ قریب آئے اور آکے کہتے ہیں سرکار آپ کے سامنے کوئی بات بھی کرنا ایسا ہوئی نہیں سکتا ہماری جورت نہیں ہے لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ابھی آپ اتنے جلال میں تھے اور ایک لمحے میں اس میں پر پھیلا دیا اور آپ کا جلال ختم ہو گیا سرکار کیا لکھا ہے اس کے پر میں مجھے نہیں پتا آپ کون بولے کون نہ بولے اس کا اپنا مقدر ہے جیکن جو علی کا نوکر ہے وہ میرے سامنے نظر آ جائے گا علی کی عزت کی قسم ہے جب وزیروں مشیروں نے آکے سلیمان پیغمبر سے کہا نا سرکار ابھی اتنے جلال میں تھے ابھی آپ کا جلال ختم ہو گیا آخر کیا لکھا ہے اس کے پر میں یہ کہنا تھا کہ فوراں سلیمان پیغمبر آباز دے کے کہتے ہیں اس کے پر پہ اس کا نام لکھا ہے جس کی فلایت کا اقرار کر کے میں نبی بنا ملکے یہ آلی ہے یہ آلی ہے اس کے پر پہ اس کا نام لکھا ہے کہ جس کی ولایت کا اقرار کر میں نبی بنا وہ پرندہ پاس آگیا سلیمان پیغمبر نے آواز دیکھے کہ پھر بھی کہاں گئے تھے کچھ بتاؤ تو صحیح وہ کہنے لگے سرکار میں گیا تھا میں نے ایک تخت دیکھتا اور وہ تخت تخت بلکی سی سلوات پڑی پھر پڑے سلوات تخت بلکیس ہیں اور میں وہ دیکھ رہا تھا اور جب میں وہ دیکھنے گیا تو مجھے کچھ وقت لگ گیا سلیمان پیغمبر عباس دیکھے کہتے ہیں اپنے وزیر کو بلا کی کوئی ہے ایسا تخت یاد ہے وزینب میری طرف میں چھٹنا ہے تو انہا پڑن گو ماشاءاللہ ہونتے پھر صداد نہیں بات گئے میں بڑا محتمین ہے فکر نہ کرو میں ادنا محتمین ہے کہ کسی میری شروع تو مجدہ سننی ہوں دینا کسی محتمین ہوں دینا سواجہ ورمائیے پھر بھی کدھر گئے تھے سلواتا 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 موسیقی 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 سلوات پڑیئے گا بابا موسیقی 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 فرمایا سرکار اللہ جانے آپ جانے مہربانی جیسے کہنا سرکار اللہ جانے آپ جانے چلو جلدی کرو فوراں وہ تخت بلکیس میرے سامنے لے گا میں آج آپ کو ایک نتیجہ دوں گا اور اگر نتیجہ نہ آئے تو پھر میں نے کسر تطہیر سے ایمان چاٹنے والے سلمان سے خیرات نہیں مانگی فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا کہا سرکار آپ جانے اللہ جانے فوراں لے کے آؤ سرکار ابھی اسی وقت ہاں ابھی اسی وقت لے کے آؤ سرکار وہ تو بڑا دور ہیں اسے لانے کے لیے کچھ وقت چاہیے اب سلمان پیغمبر جلال ذہن میں رہے میں نے شروع سے یہ بات کی ہے بار بار جلال میں ذہن میں رہے تو پھر بار بار جب کہا نا ابھی اسی وقت سرکار وہ تو بڑا دور ہیں وہ تو ابھی نہیں لے کے آ سکتے تو پھر ایک وزیر آواز دیکھتے سرکار آپ صرف ہمارے ہی نبی تو نہیں مہربانی جناب شکریہ آپ صرف ہمارے ہی نبی تو نہیں جنات بھی آپ کے ہیں تو کسی جن سے مدد لے لیجئے فوراں جنات کو اکٹھا کر فرمایا تختے بلکیس ہے جی سرکار ہے جلدی کرو فوراں اسے لے کے آؤ سرکار ابھی اسی وقت میں یہ آخری جملہ فضائل کا پڑھنے لگا اور نیازہ حسین اس کے بعد میں وہ چہرہ دیکھوں گا جس کے دل میں دل نہیں علی بادشاہ کی محبت دھڑکتی ہے وہ بندہ چپ کیسے رہ جاتا ہے کہنے لگے سرکار وہ بڑا دور ہے ابھی تو نہیں لے گیا سکتا جب جنات نے بھی جواب دیا تو پھر سامنے کھڑا تھا ایک علی کا نوکر بہت مہربانی بہت شکریہ اور جو بندے ابھی سوچ میں ہیں مل کے کہ اس نے علی کا نوکر کیوں کہا ہے تو میں اس کی دلیل بھی دوں جو سامنے علی کا نوکر کھڑا تھا وہ ظہرن ایک عام سا بندہ لگتا تھا اور بندوں کو ہمیشہ یہی غلط فہمی رہی ہے کہ جو عام لگے نا اسے وہ کچھ نہیں سمجھتے وہ عام سا بندہ لگ رہا تھا سلیمان پیغمبر عبادت کے کہتے ہیں تم لے کے آوگے جی سرکار میں لے کے آوگا تم لے کے آوگے جی سرکار میں لے کے آوگا کب فرمایا جب آپ کہیں مہربانی بہت شکریہ نیازے ازین دھوڑا دھوڑا جاگو تو پھر جملے کا لطف لینا فرمایا جب آپ کہیں جب کہا نہ جب آپ کہیں تو فوراں کہا ابھی جب لفظ آیا نہ ابھی سلیمان پیغمبر کی ابھی کی بے ختم نہیں ہوئی کہ علی کے نوکر نے سامنے تخت بر کیسے اور اب اگر کسی بندے کو یہ اطراض ہو کسی بندے کو یہ اطراض ہو کہ سلیمان پیغمبر پہلے تھے علی بعد میں آئے اور اس نے پتا نہیں علی کے عشق میں پاگل ہو کے یہ جملہ کہہ دیا کہ وہ علی کا نوکر تھا علی کی عزت کی قسم ہے جملہ سننا میں نے اس لیے کہا ہے کہ علی کا نوکر کیونکہ قرآن میں اللہ نے عشق میں یہ بات کہی ہے کہ جو بندہ تخت بر کیس لے کے آیا تھا اس کے پاس میرے علم میں سے تھوڑا سا علم ہے میرے علم میں سے تھوڑا سا علم ہے تو پھر یاد رکھو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے وہ فوراں تخت بر کیس لے آئے اور جس کے لیے رسول کہیں کہ علی علم کا دروازہ ہے بہت میں بہت میں بہت شکری علی علم کا دروازہ ہے ملکے ہرہلہ علی بھائی ہاتھ لکھو ہیدری یہ علی یہ علی اچھا چلے میرے ذہن میں ایک اور بات آگا وہ بڑی جلدی جلدی کرتا ہے خیبر کے میدان میں میں اپنے مضمون سے ہٹوں گا نہیں خیبر کے میدان میں جب وہ چالیس اکنالیس بھتالیس جتنے نمی تاریخ میں آتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو لے جا کے کھانا پینا کھلا کے اور یوں کیوں نہ کہوں کہ بندے گئے اور جا کے کھا کھا کے تھکتے رہے تھک تھک کے سوتے رہے کہ سلمان آباز دیکھے کہتے ہیں اب یہ وہ سلمان نہیں ہے یہ صحابی رسولہ ہے سلمان آباز دیکھے کہتے ہیں سرکار اب تو کھانے کے لئے کچھ بچا نہیں ہے اب تو کھانے کے لئے کچھ بچا نہیں ہے تو سرکار آپ انہیں کہیں کہ آپ کچھ کریں آپ انہیں کہیں کہ آپ کچھ کریں یہ نبیوں کے سلطان نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا اتنے دن ہوگے قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا کیا کروگے کہنے لگے سرکار ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں جب انہوں نے کہا نا ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں پھر نبیوں کے سلطان نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری کوشش ہو گئی اب کل میں علم اسے دوں گا جاگو نیاد حسین اب کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا جو مرد ہوگا اور یہ دو طرح سے روایت ہے کہ ایک نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا کہ جو مجھے علی کے آنے کی خبر دے وہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا ایک روایت اور ہے جو عدمہ تو ساکیبہ میں لکھی اس میں لکھا ہے کہ جب نبیوں کے سلطان نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا تو اب ساری رات بھائی جان بندے اس انتدار میں رہے کہ ہم ساڑے چھو کوئی نہ کوئی تے مرد بنے گا کیونکہ علی تے بڑے دور علی بہت دور تے یقیناً ساڑے چھو کوئی نہ کوئی کل مرد بنے گا جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دی ہے کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا یہ ساری رات سوئے نہیں جاگتے رہے اور جب دن چڑھانے تو سارے اکٹھے ہو کے نبیوں کے سلطان کے سامنے چلتے ہیں اور نبیوں کے سلطان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں میں جملہ کہوں اور اس کے بعد دیکھو کون کون بندہ ہے جو متوجہ ہے سارے نبیوں کے سلطان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے واحد سلمان تھا جو مدینہ کی طرف دیکھتے ہیں سلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور اگر لوٹس لینا چاہتے ہیں تو میں سمجھاؤں جب سلمان بھائی جان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے تو وہ ایک بندہ اس میں سے اس کا دہان ہٹا اور سلمان کے چہرے کی طرف جب گیا انہیں نالا نے نکون ہی کرائی انہیں کہا اس سارے رسول اللہ پہ بیندے ہیں بھائی جان یہ سارے مل کے پھر آئے سلمان کے پاس سلمان کو آواز دیکھ کے کہتے ہیں سارے جو رسولوں کے سلطان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور رسولوں کے سلطان نے فرمایا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا تو کیا تمہارا دل نہیں تم بھی رسولوں کے سلطان کے چہرے کی طرف دیکھو ہو سکتا ہے کہ تمہارا چہرہ دیکھ کے ہی رسول تمہیں علم دے دیں یہ کہنا تھا سلمان آواز دے کے کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ علم کس کو ملنا ہے مہربانیہ میں جانتا ہوں یہ علم کس کو ملنا ہے اچھا اب اس پہ دات دے نہ دے آپ کی مردی لیکن لوٹھ لے نہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ جانتا ہے کہ کل علم کسے ملنا ہے تو وہ آواز دے کے کہتے ہیں سرکار میں ختم کرنے لگا وضائے اور میں اپنا مضمون انا مدینہ العلم وعالی انبابوہا ذہن میں رکھیے گا تو میں آخر جملہ آپ کی سماکوں کی نظر کروں کہنے لگے سلمان تو تو جانتا ہے کہ آج رسول پھر کس کو علم دیں گے سلمان کس کو علم دیں گے فرمایا میرے مولا میرے مولا کو دیں گے میرے علی مولا کو دیں گے کہنے لگے وہ تو بڑا دور ہے وہ بڑا دور ہے علی تو اتنی دور ہے تم کہہ رہے ہو علی کو علم دیں گے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ علی بڑا دور ہے یہ کہنا تھا کہ علی شہنشاہ کے گھوڑے کے اگلے قدم ان کے سر کے اوپر سے دیو علی شہنشاہ کے گھوڑے کے سر کے قدم جب آگیا تو پھر آگے لاب جیسے قدم سروں سے اوپر گزرے اور وہ دیکھنے لگے اب یہاں پہ جو بندے اخلاف کرتے ہیں کہ علی کا کھوڑا ایسے کیسے آسکتا ہے علی کا کھوڑا ایسے کیسے آسکتا ہے علی کا کھوڑا ایسے کیسے آسکتا ہے جس جس بندے کو مضمون یاد ہو نیازے حسین وہ ہاتھ نیچے رکھ جائے مجھے دکھ ہوگا بندے آکے آج دو ٹکے کا محلوی مسجدوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ سی ایسے کی من کھڑت پاتے ہیں علی کا کھوڑا ایسے آئی نہیں سکتا اے اکل کا علاج کر جس کے پاس اتنا سکت علم ہو اللہ کا وہ تخت بلکیز لاسکتا ہے جو علم کے شہر کا دروازہ ہو وہ کھوڑا جنی ہے مل کے آپ سلامت رہیں مہر زندگی رہی نہیں میں پھر ضرور ضرور جن جلدی دیا آگاز میں الکماس کی تھی اختتام پہ پھر الکماس مجلس حسین میں آؤ مجلس سننے کے ذاکر سننے کے لیے آپ کو امام حسین کا باس کون کون بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ حسین کہیں کہ یہ میرا ہے ہاتھ بلند کر کون کون بندہ چاہتا ہے کہ حسین خود کہیں کہ یہ میرا ہے سارے چاہتے ہیں تو پھر حسین کا ذکر سننے کے لیے ذاکر نہیں بڑا مشکل دور ہو گیا بھائی جان اس دور میں جو ہم خطیب ہیں نا بالکل سارے چاہتے ہیں ذاکرین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے مشکل ہے ہم فضائل علی پڑھیں تو غالی کہہ جاتا ہے اور کوئی بات عمل کی بتائیں تو مقصر کہہ جاتا ہے ان چیزوں نے علی کی عزت کی قسم آزاداری کو مذاق بنا دیتا ہے آپ کو پتہ ہے جو بندے آپ کہتے ہیں کہ ماتم نہ کرو آپ تو نئے نئے کلی پا گئے ہیں ماتم نہ کرو ماتم نہ کرو پتہ ہے اس عزداری پر خرچہ کتنا ہے حسین کے نوکر بیٹھے ہو کوشش کرنا ہائے واجب سمجھ کرنا اگر بات سمجھ میں آ جائے میں کربلا سے بتا دیتا ہوں زیادہ پیچھے نہیں جاتا پتہ کربلا میں سب سے پہلا ماتم کس نے کیا ہے کربلا میں سب سے پہلا ماتم حسین بادشاہ کی چار سال کی بطول نے کیا ہے آج جس مخدومہ کا تابوت برامد ہونا ہے اس لاکر میں اینٹ کرنا ہے وہ شہادت پڑے گا شہادت نہیں پڑھنی ہے لیکن ایک بات کہنے لگا ہوں شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جسے ایک جگہ پہ مارا گیا ہے جسے جگہ جگہ پہ مارا گیا ہوگا کیا اس کی شہادت پڑھیں گے اور میں اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں سے التماس کروں گا یا بی بی کا تابوت آئے نا تو رستہ دینا رستہ دے کے آہستہ آہستہ تابوت کو ہاتھ لگا بڑی زخمی ہے حسین کی بیٹی یا حسین بڑی زخمی ہے حسین بی بی نے پہلا ماتم کیا کوشش کرنا ہائے ہونچی آواز سے کرنا آنسو آپ کے بس میں نہیں ہائے آپ کے بس میں ہے جو جتنا جنازے کے قریب ہوتا ہے وہ اتنی ہونچی ہائے کرتا ہے آپ کو ہر حسین ہی بیٹھا ہے میرے سامنے کوشش کر ہونچی ہائے کر تو میں پہلا لفظ مذہب کا پھول گا سوال کرو بی بی نے ہی پہلا ماتم کیوں کیا علامہ دربندی نے لکھا پہلا ماتم حسین کی چار سال کی بطول نے اس وقت کیا جب اپنے بابے کے لاشے کو نو حصوں میں تقسیم ہوئے دیکھے یا حسین یا حسین یا حسین تڑپ گئی حسین کی چار سال کی بطول اور جب پہلا ماتم کیا نا میں بے عدب نہیں میں عدب میں رہ کے جملہ پڑھوں گا سارے عددہ رہائے کرنا بی بی نے پہلا ماتم کیا شمر نے پہلا ہاتھ ہٹایا اور شمر نے کہا ماتم رو بی بی نہیں رکی پتہ مندر کیا ہے جو بندہ نہیں سمجھ سکا بی بی کے کانوں سے لہو دی اور اس نے اپنا ہاتھ سکھا لیا بی بی رکی نہیں بی بی رکی نہیں عزادار بیٹھو ماتم پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا بی بی رکی نہیں اور جب بی بی رکی نہیں تمہارے ہاتھ آزاد ہیں میں بتاؤں حسین کا ماتم لوگ کیسے روکتے رہے ہیں جب حسین کی چار سال کی بطول رکی نہیں تو اس نے یوں بلا تشبیح بی بی کے ہاتھ بانتا ہے اور بی بی کے ہاتھ باننے کے بعد علامہ گربندی نے لکھا ہے کہ اس نے بی بی کو اس اونٹ پہ بٹھا دیا جس پہ کوئی سواری نہیں کرتا تھا میں بڑی جلدی کر گیا کیونکہ میں بہت دیر پڑ گیا کوش کرنا عبادت کرتے ہیں میرے ساتھ ہائے ہائے کرتے ہیں یہاں پہ بزرگ بیٹھتے ہو نوجوان بیٹھتے ہو میری ماں بہنیں بیٹھیں ہیں پردے میں بیٹھیں ہیں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں چار سال کا بچہ اگر آپ اپنے ساتھ لے کے چلو کہیں سفر میں تو کیسے لے کے جاتے ہو سلامت رہیں یہ آواز ہے جو رونے میں بلان دوئیے اتنی احتیاط سے کہ اسے کوئی چھوٹ نہ لگے اب اگر کسی کا دل دکھے تو مجھے معاف کر دینا علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ اس نے بی بی کو اوٹ پہ بٹھا کے اپنے لوہے اپنے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ پکڑ کے اتنی زور سے تازیانہ مارا اوٹ کہیں چلا گیا حسین کی بطول کہیں یا حسین اوٹ کہیں چلا گیا حسین کی چار سال کی بطول کہیں چلی گئی کہ علی کی علی بیٹی نے آواز دے کے کہا شمر اللہ تجھ پہ لانت کرے میں نے تجھے کہا تھا میرے حسین کی سکینہ بڑی چھوٹی ہے تو نے اسے تنہا بٹھایا میں اسے لینے کے لیے جا رہی ہے کون بندہ ہے جو گستا کی سمجھے جب علی کی بیٹی نے کہا نا یہ علی کی بیٹی صرف علی کی بیٹی نہیں ہے یہ محمد مصطفیٰ کی بھی بیٹی ہے جب بی بی نے آواز دے کے کہا نا میں لینے جا رہی ہوں یہ ظاہر کلمہ پڑھنے والا آواز دے کے کہتا ہے تو نہیں جائے گی اس میں اپنا گھوڑا دھوڑایا اللہ کہے جتنے عزادار بیٹھے ہو وہ اپنے ہاتھ سینے پر آپ رکھنا اس میں گھوڑا دھوڑایا بی بی نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے آواز دے کے کہا میرا اللہ میرے حسین کی سکینہ کو چھوڑانے والا کوئی نہیں میرے حسین کی سکینہ کو چھوڑانے والا کوئی نہیں عزادارو یہ گھوڑا دھوڑاتا دھوڑاتا وہاں آ گیا یہاں حسین کی چار سال کی بطول مٹی میں لیٹی پڑی تھی یہ گھوڑے سے اترا ہے بی بی نے اس کو دیکھا بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی اس نے عزادارو پھر ہاتھ اٹھائے اللہ کہہ رہے تو سمجھ جائے میں پہلے کہہ رہا کہ میں عدب سے پڑھنے کا آتی ہوں میں ایسا مسائب ہر کس نہیں پڑھتا جس میں گستاخی ہو جائے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے آواز دیکھے کہتا ہے کس کے کہنے پہ اتری ہے بی بی نے کہا کسی کے کہنے پہ نہیں اتری اوٹ سے گر گئی یا حسین کسی کے کہنے پہ نہیں اتری اوٹ سے گر گئی یہ آواز دیکھے کہتا ہے جلدی کر میرا گھوڑے پہ بیٹھ تیری وجہ سے میرا سارا کافلہ رکا ہوا ہے اب کمز کم جتنے سید بیٹھے ہو وہ اونچی ہائے کرنا جتنے غیر سید ہو صرف ماتم بھی کر دو گے تو مولا تمہارا ماتم قبول کرے گا جب حسین کی چار سال کی بطول کو بھائی جلگہ جلدی کر گھوڑے پہ بیٹھ حسین کی چار سال کی بطول پیچھے ہٹھ کے کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا میں سید لا دی مجھے ہاتھ نہ لگانا میں سید لا دی یہ آواز دے کے کہتا ہے پھر کیسے چلے گی بس ختم کرنے رہا ہوں کوشش کرنا عبادت کر لینا اس نے کہا کیسے چلے گی بی بی نے کہا تو اپنے کھوڑے پہ بیٹھ جا میں تیرے ساتھ ساتھ چلتی ایک سوال کروں ہائے کر کے جواب دے دینا چار سال کا بچہ بھائی جلگہ کتنا تیز چلتا ہے حسین کے نوکر بیٹھے ہو شرما کے نہ رو کتنا تیز چلتا ہے اتنا تیز چلتا ہے کہ چار سال کا اگر بچہ ساتھ ہو ماں ہو یا باپ ہو اپنے قدم آہستہ آہستہ اٹھاتا ہے اب تیری ہائے نہ نکلے تیرا اپنا مقدر ہے لیکن میں نے کتاب میں لکھا پڑا ہے بھائی جلگہ میں نے یہ لکھا پڑا ہے کہ جب بی بی نے کہا نا میں تیرے ساتھ ساتھ چلتی ہوں یہ خود گھوڑے پہ بیٹھا ہے اس نے حسین کی چار سال کی بیٹے کی ہاتھوں والی رسی میں ایک رسی بان دیئے پھر اس نے گھوڑا چلایا نہیں گھوڑا دھڑایا ہے یا حسین یا حسین سلامت رہے ہیں یہ آوازیں جو بلند ہو گئیں اس نے گھوڑا چلایا نہیں اس نے گھوڑا دھڑایا ہے اور عزاداروں گھوڑا دھڑتے 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 کفنے میں آ گیا آخری جملہ اللہ کرے ہر حسین کا ماتمی اس پہ ہائی بھی کرے ماتم بھی کرے میں اپنی ماں پہنوں سے معافی مانگ کے ایک سوال ہر عزادار ماتمی سے کرنا چاہتا ہوں جب گھوڑا واپس آ گیا تو فطرت یہ کہتی ہے کہ اگر بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے یا وہ روتا ہوا یا روتا ہوا اپنے باپ کی طرف جاتا ہے یہ آخری جملہ ہے قبول کر لینا اسی پہ ممبر چھوڑنے لگا ہوں علامہ دربندین لکھا جب حسین کی چار سال کی بطول شمر کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتی دوڑتی واپس کافلے میں آئی ہے تو منظر عجیب تھا بی بی جب واپس آئی تو مائیں دیکھ رہی تھی کہ ابھی ہماری طرف آئے گی لیکن علی کی عزت کی قسم ہے حسین کی چار سال کی بطول نہ اپنی ماں کی طرف گئی ہے نہ اپنے باپے کے سر کی طرف گئی ہے بی بی روتی روتی اس گھوڑے کے قریب آ گئی جس گھوڑے کی گردن میں علمو والے عباس کا سر بدا ہوا تھا بی بی رو کے کہتی ہے چچا عباس دیکھ تو سئی میرے رخصار زخمی میرے پہر زخمی یہ علامہ سید زیشان ہے درنکوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے سید شبیع الہسن شمسی صاحب ممبر پہ موجود ہیں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے دو اعلان سمات فرما لیں بھائی سفر باٹا پر لاہور میں بھائی تیمور عباس صاحب کے زیر انتظام سالانہ مجلس آزا ہے جس میں زاکریہ لبیت صفدر عباس نوت کی صاحب سید شبیع الہسن شمسی صاحب سید عمران حیدر قازمی رزوان عباس قیامت قلب عباس علوی ملک شکیل حیدر علوی صاحب سمیت ملک کے نام بر علماء زاکرین خطاب فرمائیں گے چھپی ستمبر کو پارڈ نصیبہ نرز چوکی سکھے کی مجلس آزا ہے سید عمران حیدر قازمی صاحب سید عمران حیدر قازمی صاحب مزر عباس بخاری صاحب غلام عباس جپا زیشان حیدر بلوچ صاحب زہیر عباس تہری صاحب سمیت ملکی ذاکرین خطاب فرمائیں گے اور ایک اعلان ہے دو ربی الول موچی والا گاؤں نزد سکھے کی منڈی بھٹی برادران کے زیر انتظام مجلس آزا انشاءاللہ ٹھیک صبح نو بجے ملک غلام جافر تیار صاحب آف بیرہ ٹھیک دس بجے سید فرخ عباس نکوی گیرہ بجے سردار خان وسیم اللہ پاس بلوچ صاحب آف لالیاں ان کے بعد جناب علامہ غلام جافر جتوئی علی عمران جافری صاحب اجال جھنڈوی سید علی رضا شاہ صاحب آف دعود خیل اور ٹھیک چار بجے ملک محمد سکلین گھلو صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے تئیس سفر کو اسی بارگاہ میں بعد از نماز زہرین مولا امام حسین علیہ السلام کا چیلم ہے جس میں سید عمران حیدر قازمی صاحب سیلت علی حیدر بخاری صاحب غدام رضا صاحب آف بکھر ملک شکیل حیدر علوی صاحب ملکی ذاکرین خطاب فرمائیں گے ممبر سلطان کربلا پہ آنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں سید و ذاکرین کاریل قصائد بحر ذکر مصائب محمد و آل محمد جناب سید شبی الحسن شمسی صاحب آف جڑا والا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد سید غلام ابباس قازمی صاحب آف شاہ دیوال ان کے بعد سید زریت عمران شرازی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے جناب سید شبی الحسن شمسی صاحب گزارش ہے جتنے مومن مومنات تشریف فرماؤ توڑے کے منت کر کے آدھا کوئی بندہ بھی حسین دی چار سالہ دی بھی دا جنازہ چھڑ کے نہ جانے میں حد بن کے منت کرنا کیونکہ سال دی محمد ہے اپنے جنازہ چھڑ کے نہیں جانے کوئی بندہ حسین دی چار سالہ دی زی بیٹی دا جنازہ چھڑ کے نہ جانے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم رہتاو جس کنہ اوبر ساکتاو محمد متعودی خاتلی یا رب محمدی والے محمد صلی اللہ محمدی والے محمد اجل فرجاو لے محمد یا قائم لے محمد سلوات اسی پڑھو چودہ اندر خالق تو انہیں ترازی ہو جاوے قداد کا بھی ہے سلوات مل کے بارے بات بلاو فرماو ضرور نہیں زاکر میں ان کوئی زادی دعا سلام ہو تیری سلوات پر نہیں تیرے میرا چھٹا با چھٹا میں اندر بعد بخت بخیلو بندہ جڑا ساڑی ذات دے کلے متھے نار درود نہیں بیدا بلند آوازنہ پڑھو سلوات ناری تکبیر ماشاء اللہ تعداد کا بھی یہ کائنات خالق دانا بہت بلند آوازنہ چوناری تکبیر اللہ اکبر جلو سنگا اللہ محمد علی دقا بلند آوازنہ بلند آوازنہ بلو ناری تکبیر شاہ بش اللہ اکبر ناری رسالت یا رسول اللہ علی بات چھتے آقدانہ بڑا بلند ناری رسالت یا رسول اللہ جنہ دے حدہ مالک علیہ فقط ہاتھ بلندہ بے حیدری آمنہ باکشاہ اللہ اگر دوے آت نارے بہت بلند کر کے بری طاقت نارا علی ان وضلہ نارہ یا حیدری مشکل ہمائے باکشاہ اللہ حسینیت جنڈا باد ایس دور دو بھی چھ سنارے دی بڑی سخص ضرورت ہے تو میری اپیل ہے مادمی ازدار اس نارے دا بلند آوازنا جواب دے حسینیت بے کنیت نار پڑھنا را ایک ہوئے نیت نار سنو را ایک ہوئے فکر لجپانت تامی ہو جدت اسی میرے بات لکھا لیتا داری اس نارے دا بلند آوازنا جواب دے حسینیت عجبی عواز گاٹے بلند آوازنا بولو کجنی ہو دا حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سید آدے قاتلہ تلانت محمد دی دیدہ آگ کھان آڑیاں تلانت محمد دی سچی دین و ستان آڑیاں تلانت ایک سلوات اسی پرو جی میں پترس فرشتہ شپیر مولا دی زریدہ تواف کر گیا ہے پڑھ گا دعا کریم خالق وڑیس عظیم مقدس دروار ایک تورایا ذکر دی مال کا سین اپنے دربار اچھ کبول تمند کھان آڑیاں تا پھر خلوص ہے تمام کی تلانگر نے آج کر چکر جات پڑے گی شکی ذکر دی مال کا سین اپنے دربار اچھ کبول تمند کھان آڑیاں تلانت کوشش کیتا کرو آمیت سارے آگے کرو دعوم سجاب ہونین کبول میرے اللہ جنتے بیمار نے اس ذکر دا صدقہ بیمار کر بلا دا صدقہ سے اتھ کل لیے دا فروا جتنے بھی اولاد نے شہزادہ لیے سکر باچھا چھین چھا دے جول دا صدقہ جن دے جاک دے سوڑے آیاں تنگانے مات میں بچڑے اتھا فروا بے روزگارہ نوزگارہ فروا مکروزان دے کرز ادا فروا بے گناہ قیدی نو دے حافروا میرے اللہ سڑے ملک پاکستان دے مخافیت اس ذکر صدقہ مالک اللہ پارا چنار دے محابیت اس ذکر صدقہ مالک اللہ مانیان دے مرہومین دے درجات بلند جتنے تک میری نگاہ جاری تک ماتمی ازدار تشریف فرمارے تھوڑی جو تکلیف ہے دوئی عد بلند کر کے بلند بچہ کے میرے اللہ لکھوں نے اکدہ ہو جت اللہ عمر اللہ بکیت اللہ امام دا وارس عباس دا میرے مالک اللہ انہیں ظہور عطا فرمار صلوات اسی پھڑو دعا ما قبول ہو جا من اللہ امام صلی اللہ اجازتہ یہ بات شروع کی تھی جائے حکمہ ہی پیارے ویران دا حکم دے تحمیل ہو گئی بادہ وفا ہو گیا پھر نفیز تے سونے چرین دے جارت ہو گئی میں ایک قصے پھوں جگر پاک داگاز کرنا چاہ رہے ہیں پڑھ کے چیک کر دیں کنی دیر پڑھنا چاہی جائے کیا پڑھنا چاہی جائے تو جو میرے پاس رکھ سو مولا دے سونے ماں بھی از دارا دے جنہیں میں آخرین لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین ایک لمحامی طورت آئی نیکی تانائی کرنے سبق سننے باست اللہ اللہ سفر کر دیں آنہ تا نو سونن دا لطف آئے گا ملو پڑھن دا لطف آئے گا اگر آسے پاس لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین جتنے مجلسے جنمازی چہرے بیٹھے ہو جیڑی دوجی سطر قطعی پڑھ گئے ہیں اے میں نمازی آباس سے پڑھ رہا دوجہ مندہ بے شخص چکر جب نمازی سے واجب نہیں ہو جب احتائی کرنا لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین ایک دبعہ پر چھونا لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین شاباش شاباش میں کیا بات ہے میں شکریہ اللہ امی ڈوک کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین مزاج اللہ امیرنال اگلیوں دولینے تو نمار پتی میراج کرا رہے ہیں اللہ امی ڈوک کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین اور ماتھے کو چوما ہے بڑے خلوص کے ساتھ اپنے جون کو یوسف بنا رہے ہیں حسین شاہ باش بہت کیا باپا کسی جیو یہاں نہیں سارے آکھنا ماتے کو چھوما ہے بڑے خلوص کے ساتھ اپنے جون کو یوسف بولنا تھوڑا جائے اپنے جون کو یوسف بلند آگنا بولو اپنے جون کو یوسف بنا رہے ہیں حسین رسول اللہ کا بنے ہیں ہر ہاتھ میں ہے امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین نا 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 میں تھا کہا کرنا میں تھا کی داد چاہی دیا گرگل چڑے میں یار دی ہوئے کم از کم داد میرے میں یار دی ہوئے جی نہ دو لینہ واسطہ دو سترہ واسطہ قطب ہے شروع کی تے دو لینہ دو سترہ تنوں کے پتے کے جا رہے ہیں سارچاوے ایک نوکرالے پاسلہ ہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین ماتھے کو چوم ہے بڑے خلوص کے ساتھ اپنے جون کو یوسف بنا رہے ہیں حسین رسول اللہ کا بنے ہیں میں ہار ہاتھ میں ہے امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین میں نہیں پتا حسین دمات میں کنی دعا دے ہوئے گا کنی دعا دے ہوئے گا شیردہ قدعوے گا رسول اللہ کا بنے ہیں میں ہار ہاتھ میں ہے امام ہو کے نبوہ چلا رہے ہیں حسین اور یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کامتا ہے کیوں یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین شاباش مات میں دہاں بلاندہوں بیکھنا چاہ رہے ہیں یالی سارے اکھنا حیدری یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کامتا ہے کیوں یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں ایک سنوات سارے باجمات کی ناوات ایک اور سنوات سارے باجمات کی ناوات کسیدہ ایک دل کو لما جنہا جناب دے اگوشتار تک پنچھا ہونا چاہ رہے ہیں جتے بھی پڑھے ہیں بڑی پذیر ایتا ہوئی ہیں تو پنج چھے مقامات تلاوت کیتا ہے دل چاہ رہے ہیں دل چاہ رہے ہیں لفظیں دے خریدار میں چھے لفظیں دے قدر کرنا لے لوگوں میں چھے میرا دل چاہ رہے ہیں میں کسیدہ جناب دے حوالے کر رہا پڑی یہ کسیدہ جدی سنوات سی یوڈا سنو اکبر دے کریم بابیدہ کسیدہ نا 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 کسیدی آری سنوات پڑو بالکل نامہ کسیدہ جناب دے حوالے کرنے چاہے اجاز دے رہے ہیں ساندہ پروگر آمین حسین کل پہ ہے قادر حسین آلہ ہے 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 حسین کل پہ ہے قادر حسین قلب ہے قادر حسین آلہ ہے 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 سرچا حسین قلب ہے قادر حسین آلہ ہے بولا شریک خدا بھی حسین والا ہے شہواز اے میارے زندہ بعد زندہ بعد حسین قلب ہے قادر حسین آلہ ہے حسین قلب ہے قادر حسین آلہ ہے بولا شریک خدا بھی حسین والا ہے حسین کیا بات ہے حسین قلب ہے قادر حسین آلہ ہے بولا شریک خدا بھی حسین بجا بولا شریک خدا بھی حسین بلند آدمہ بولو کچھ مہدہ میزی میں دارا ہے بولا شریک خدا بھی حسین والا ہے لوگاں کا پائی یہ فلان جگہ تھیلی پڑو فلان تو نہ پڑو اے تھیلی پڑو تو تھیلی نہ پڑو ممبر دی قسم علی باد چاہ دی ولایت پڑت تبابندیاں پڑیاں لگنی موزد بھئی تیمور بھئی جڑا بندہ مرشد علی نو پھوک دائے لاؤڈ سپیکر دمجھ بول کے آندری کارڈ حلالی مواری دی دماج شیعہ دا وکیل بھڑھ کے شبیلہ سنچانل کر کے مشرہ دے کے جواب دے کے گالکڑی آگنا چارے میں آخریاں خدا نے جسی کو اتارا ہے اپنے آنگل میں خدا نے جسی کو اتارا ہے اپنے آنگل میں خدا نے جسی کو اتارا ہے اپنے آنگل میں خدا نے جسی کو اتارا ہے اپنے آنگل میں تو کیوں نماز سے تم نے اسے نکالا ہے شہباز 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 سبحان اللہ میں کیا بات نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں لگ دوا پڑھا ہے میری نوگلی ہے سبحان اللہ جسی کو اتارا ہے جسی کو اتارا ہے اپنے آنگل میں تو کیوں نماز نماز سے تم نے اسے نکالا ہے تو کیوں نماز سے تم نے نماز سے تصویدی ہاتھ مو گئی بے ہاتھ دی ہاتھ نہ مو گئی سارچانی میں کہ میرے پاس تصویدی ہاتھ مو گئی بے ہاتھ دی ہاتھ نہ مو گئی سرکارِ حسین بادشاہ دی آواز آ رہیے میں اپنے نانا کے سجدے میں آ بھی سکیتا ہوں میں اپنے نانا کے سجدے میں آ بھی سکیتا ہوں علی نماز میں آنے کا یہ حوالہ ہے موسیقی بھئی کیا بات ہے؟ موسیقی 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 جانے کا یہ حوال ہے سارے جواب دےو سارے جواب دےو لبیک یا حسین زندہ سلامت رو عباد شاد رو شاکو پوری آلے ہو جڑی مجلس میں پڑھایا ہے جتنی مجلس میں پڑھایا ہے یا جتنی ہور میں پڑھنی ہے ساری ایک سہیڈ تے جڑا مچھرا ہور تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں مولا گوان ایک سہیڈ تے پندال پہنے تے کھڑو کے دات جو خیران سہیڈ تے پڑھایا ہے سور پڑھایا ہے سور پہنے تراوت کرنا ہے جتنے کیمرا میں ہیں جب بھائی جانے اگر مجود ہو کیمرا میں جو خوانا روٹیٹ کرنا جو خود کرنا جو خود کرنا جو خود کرنا جو خونے حسین بات چاہ دے پکڑے ہاتھ پڑھ داویا ہے اس نہیں سرہتے چلی لانا پندال کرو کے جاتے جاتے میں حکوکہ دانی ہ ہرے 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 هرے ہرے ہرے حسین تمہیں یہ سارے جہانبال ہے حسین تمہیں یہ سارے جہانبال ہے بطول کہتی ہے میں نے حسین پالا ہے اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ نسالت نعرہ حیر حسین تمہیں یہ سارے جہانبال ہے بطول کہتی ہے میں نے حسین پالا ہے بطول بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے میں مشرا لکا رہا ہوں کہ میں تھے پڑھنے میں اپنیاں عددار ہیں مشریہ دی قدر نہیں کرنے لیکن تو اسی ایڈا سونے سونے میں اندروں مجبور ہو گیا کہ وہ بھی مشرا میں توڑے ہوگا کوئی نہ سرنے انٹریکٹ شیر مشرا پڑھنے تشریہ پہ میں آخرین بردو سے ہاش کہیں گے رسول بیٹے سے بردو سے ہاش کہیں گے رسول بیٹے سے خدا کے دین کو تم نے بڑا سنبھالا ہے ہاتھ بلندہ میں مات میدہ ہی دری یاد طبیعت لگی ہے ایک دو کسیدے اور پڑھئے یقیناً مجلس اچھ ساڑے کا بھی اہلے سونت بائی بھی تشریف فرماؤ بیٹھے نہ پریشان نہیں ہونا تھکڑا نہیں تھکے تھے نہیں بیٹھے بولو ہاتھ بلندہ کو روجہ تھکی ہے اہلے تھے بہے کہ تھاکے آگازیں مجلس ہیں تھاکی جانا بشریت نہ تھکا جائے لیکن بیدارا ہے بولا تو نے سلامت لکھا تو جمعہ دن جمعہ دن نماز ساڑے اہلے سونت بائی ایک سلام تلاوت کر دیں اگر کسیم یاد ہوگی کیڑا بلا توڑی کیا بات ہے مصفہ جانے رحمت پہ بولو چاکو جن میں دا مصفہ جانے رحمت پہ تداد کافی بلندہ بات نہ بولو مصفہ جانے رحمت پہ شاہ باش اللہ کو سلام ایک سلام ملکہ توڑے نو پر بھی تلاوت کیتا اگر موڑ ہوئے تو میں سلام توڑے آوالے کریں لوگ سلام کر دیں تو میں سلام پڑے لگا جی ڈی سونی سلوات تو سیوڈا سونا سلام مرتضی کی فضیلت پہلا مرتضی کی فضیلت پہلا مرتضہ کی فضیلت پلا کو سلام مرتضہ کی فضیلت پلا کو سلام جو ہے کعبے کی زینت پلا کو سلام مرتضہ کی فضیلت پلا کو سلام جو ہے کعبے کی زینت پلا کو سلام جو ہے کعبے کی دی خیبر دمیدان اللہ دے نبی پریشان اللہ دیوانا دیو میرا محبوب انوں ساڑھے جنوں چھڑکے ہیں جنگ خیبر فتوئی اللہ دے سونے نبی دیوازہ بیدان جو ہے کعبے کی زینت پلا کو سلام باب خیبر باب خیبر باب خیبر اوکار راتو بولے نبی باب خیبر اوکار راتو بولے نبی میرے بھائی کی نوت پہلا خو سلام میرے بھائی کی قوت پہلا کھو صلاح میرے بھائے کی قوت بلا کھو صلاح میرے بھائے کی قوت بلا کھو صلاح سارے سرکارِ علی بات چھا دے نوکھر بیٹھو لیکن پھر بھی ایک باری ہاتھ بلاندھو بیکنا چاہ رہے پیچھ لے ہو دوسری کوئی نہیں جڑے مولاد نوکھر ایک باری ہاتھ بلاندھو سارے مولاد نوکھر بیٹھو بھائی جان اگر ایک مولاد نوکھر میرا ساتھ دے میں ایک نوکھر دی ازمان تا میں سارا پڑا بولا مولاد نوکھر دے دو سارا سارچو سارچو اس کے حید میں بھی سمچڑے دار پر اس کے حید میں بھی سمچڑے دار پر ایسی سچی محبت پہ لاکھو سلا مولاد نوکھر دی ایک مولاد نوکھر دے دی ایک مولاد نوکھر دے دار پر مولاد نوکھر دے دار پر اللہ دے سونے نبی بلانے دمی برمنا کے اپنے پیرا دا حد فلند کر کے فرمایا من کھن تو مولا ہو فہا دا علی اور مولا جس جس دمائے مولا و سوزا سارے انو جس جس دمائے مولا و سوزا علی لوگانے پاس سے مخاطب ہوکے اللہ نے سوڑے نبی دی آواز آ رہی ہے بعد میرے بعد میرے مولا سبی کے علی مصطفیٰ کی وسیعت پہلا بھائی کیا بات ہے زندہ و سلامت رو ایک کسیدہ اپنی مرضی نہ پڑھ کے اسے بعد ایک کسیدہ بشرت سے تو زندگی بائی سفر المزفر باٹا پورا بانی دی حسیتنا تیمور بائی دے پور توڑا سلامت رو ایک حق دی گل کرنا چاہ رہا اگر میرا ساتھ دے دے گل بھی میری اس بندے جیڑا بندہ حق دی گل نہ کھول دے جو جو باستے میں آئے گے حق بھی گلنا پتہ کون پھول دے جیڑا صرف علی دا شیعہ ہوگی اجید لوگ سوشل میڈیا تے مرشد علی نو پہ پہنک جن انہوں لوگاں دیا تجک پا کے تنوں نہ لڑا کے اپنے سوشل نہ لڑا کے ایک حق دیگر کرنا چاہ رہے ہیں کریں مرشد علی نو پھول دے اپنے پھول دے موسیقی گرحق دی یار سناوردے اثر نہ رید ناوردے نالے کے مولا ہے دردہ نالے کے مولا ہے دردہ اثر یار قرآن مقاوردے موسیقی گرحق دی یار سنا موسیقی گرحق دی یار سنا من دے گل تعالی بھائی کیا بھائی؟ اللہ علیہ وسلم میرے پاس رہنا اپنی پسند میں تین چار پڑھ رہے ہیں اس میں نے پسند میں جانا اللہ سلامت رہو بہت شاہد ہو میں بھائی جان دو لینہ پڑھ کے اینہ دو چیک کرنا کسیدہ پڑھنا یا ڈریکٹر مسائب پڑھنا میں آخر یہ فضول کرتے ہو شکوا علی کے من کرکتے میں جو باپ کا نہیں علی کا کیسے ہو جو باپ کا نہیں علی کا بولو جو باپ کا نہیں علی کا دو دن چنلتے ذکر پاک لائف جا رہے صرف پاکستان نہیں ویکھ رہے ہیں آل وڑ باچ کر رہے ہیں پوری دنیا بے کری اس مجلس پاک اس ذکر پاک انہوں گھر بے کے یہ اگر میرا ساتھ دے وہ کیمت دے ہو تو میں دشمن ہے ایدر نے قرار دیا کھچک پا کے چار لینے پڑھا دین دیو ساتھ کیمت دے ہوگے میں آخرین تم بوچ کی گاڑی سے اتھر کیوں نہیں جاتے جسندہ سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے میں آخرین کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا ہے ہیدر سے یا دعوت ہے تمہارے کیوں نہیں جاتے ریڈیو ٹکڑے ہو پڑھیا کسیڈا علی نے نظر میں خدا نظریہ خدا نظریہ پڑھیا CHOvens ٹکڑے ہو تنو اپنا سینہ جلا وردی بھائیے علین نظر میں سے خدا نظر آوے تنو اپنا سینہ جلا وردی بھائیے تنو اپنا سینہ جلا وردی بھائیے علین نال شکے پیراوین للدے تنو اپنا سینہ جلا وردی بھائیے علین نال شکے پیراوین للدے تنو اپنا سینہ جلا وردی بھائیے موسیقی سینہ جا، اس کا مجھے پیراوین للدے تنو اپنا سینہ جلد تنو اپنا سینہ جلد تنو اپنا سینہ جلد محمد صحابہ محمد صحبیر بیٹھا محمد صحبیر بیٹھا محمد صحبیر انا دعوتہ محمد صحبیر الزالف محمد صحبیر محمد صاحب انا محمد صحبیر محمد صحبیر محمد صحبیر nome یا قامت صرف اقصطر توسی تھلے نہیں بیانا تھوڑی تکلیف ہے وہ دی مادرہ تھلے نہیں بیانا میرے لوگی نہیں بیانا اے اپنے مجھ میں لوگی توسی بندلہ کے دنے جینا حسین دماغ می شیعزان جیزدان ہویا حسین دی پاک ماندی جزمتی سری لگیا جتنے کامرے میں ہو اگر مجود ہو کامرے امیرے مجھے کارنا گمانا مدھے فوکس کرنا توسی بندلہ کے دنے جینا محمد ہوتی ہویا حسین دماغ کی ہویا وچائن دی پاک ماندی عضمتی محمد دی پاک دی دی عضمتی سری لگیا ایک کتا ہے مانور پاک محمد دی پاک دی دی عضمت تی سری لگیا اوچ کتا ہے نہیں دیا خرق پاک چینل کرکے مصر حد کنے چینل کردی خوابان سجد مقاور پیر محمد بکردے شبیر بیٹا خوابان سجد مقاور پیر توجر رسالت تاک یا پکا میں تفتوے کو فیدے تُشی آد لہاوے فدک دلو تیرے ملب دا پی آہات نوچور سارے لکاور دی پیر جو نعرہ ہے تکبیر اللہ اکمر وہ پیچھے والے سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں نعرہ ہے رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے واہ 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 سارے دا پروگرام دوانا پڑیئے توجر رسالت تاک یا پکا میں تفتوے کو فیدے تُشی آد لہاوے فدک دے لٹے رے لپ دا پی آہات نوچور سارے لکاور دی پیر اللہ موسیقی موسیقی زندہ سلامت رو بادشاد رو ہوگے میری حصد فضائل چاندمنٹ سکر مسائب طالب دعا او راڑ کے اس مخدومہ موظمہ سین او پر سادیے جڑی چون سالیں چاہی فاہو گئی میری مرشد زادی دا جنازہ برامہ دونے شادت آخری بندے دا آکے شادت نہیں پڑھنی ایک دو حسین دید ایک دکھ پڑھنے جڑے نہیں سمجھے میں ستر تبدیل کر کے پڑھ دا آورالکہ حسین پرسادیے جہندی زندگی گاٹھائی ڈکڑے رہا جڑیا دیے بابا کا کول میرے سر دیوار سے فائد ہو گئے دیے بابا مینو تیری عزت دی قسمیں کربلا تو گن کے شام تک اس ملون دا جتھے دل کر دا مینو تماشے مار دا کر لے تماشے نہیں مار دا تا نہ مار کیا دا سادہ اپنا چاچا غازی بلا ہوئی بلا ہوئی اویا اپنے دوکھیں چھوو چار لینہ اٹھو زبان دی ہیں یاد آگئی ہیں ناپنا تکنجو سیئے کیسے سجاد نے وہ وقت گزارا ہوگا جب نام زینب کا ظالم نے پکارا ہوگا مینو ممبر دی عزمت دی قسمیں نیزے پہ تڑپنے لگا تھا سر سید کا کیوں پھر کسی ظالم نے سکینہ کو مارا ہوگا یا سیدہ یا سیدہ میں بشماللہ کروں میں پہنے دے پردے پربان کروں اپنے غم میں چنا روگو ایک وین کرنا چاہنا جڑی جڑی جاتے تشریف فرماؤ مکیاں میری حصے دیاں مجلسہ ملک کے چس وین تھے اگر میں سمجھا لیا تو سا وصول کر لیا اگر میں بازاریں چھو ماتم کر سا اللہ کری میں سمجھا لیا تو وصول کر لیا مصومہ بزارا چرلل کے مر گئی 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 مسومہ بزار شرللل کے مرگئی مرگئی تبابین تسینہ گلے دی رئیئے مسومہ پزارہ سرللل کے مارگئی پوپین brasile pair شرللل کے مرگئی میرے جوڑ ٹوٹ گئے کسے نہیں چھوڑایا یا سیدہ یا سیدہ جی میرے جوڑ ٹوٹ گئے کسے نہیں چھوڑایا تے پھپیان دکھرے سنے جی حسنہ نار جی روکیا دیئے میرے جوڑ ٹوٹ گئے کسے نہیں چھوڑایا میرے جوڑ ٹوٹ گئے کسے نہیں چھوڑایا تے پھپیان دکھرے سنے دے پھپیان دکھرے سنے دعا کٹا کرو شاہلا کسے دا پتر سوالی ہوئے کسے دی دی سوالن نہ ہوئے لائے قرآن میں سیرتے رکھ دینا قائنات جی پہلی دیئے شفیر دی دی ماسوما جڑی باپے دے قاتل دے خنجر چھاہت پاکے یادی نمار انہوں اکبر دی موقع مکار جڑی یادی نمار ریندہ غازی ٹھوڑ گئے یا سیدہ یا حق کے غریب آنے گاں میں چھوڑنے بڑھنے دا میں بشکلہ کریں اور میں پہنے دے پردے قربان کریں مولا ترہا پرسا کبول فرماوے سترہوں کی انہوں نے حوصلے نال مولا حسین بات چھا فرمیں دن میں نے وہ گھر چنگا نہیں لگتا جتھے رباب تے سکینہ نہ ہو جڑی وین کر کے یادی بابا روڑ گئی ہیں عجل وکم اللہ جی کنا حوصلے نال میرا سوڑا میں بسم اللہ کنا جنہ میں دین دیا جہای بلندنیوی جیڑے کیسے خیال جبیٹھے میں کوئی ملا پڑھ دا اگر انہوں نے یہ حی بلند ہوگی انہوں نے اپنے مقدر دی بات دے اگر وقت بھی نہ ہائے کار سنگے گھر جاکا مقدر دا گلہ ضرور کریں مولا حسین بات چھا فرمیں دن میرے سیاں میرے مومنوں اگر تم مجلس ہے چاہیں کسے مجبوری دی وجہ تو تینوں میری دی دے دکھانتے رو مرنا بے تو اپنی دین یاد کر کے رو میں حسین دامی تیری جنت آزامنا جی 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 ستہ روکیے حوصلے نار ایک منٹ سائی کرو تورکی دنیا تو حسین دی سخمیدی سارا مضمون چھوڑ دیتا جی اچھا روکیے آ دیئے میرے جوڑ ٹوٹ گئے کسے نہیں چھوڑایا میرے جوڑ ٹوٹ گئے کسے نہیں چھوڑایا میرے جوڑ ٹوٹ گئے کسے نہیں چھوڑایا دے پھوپیاں دکھر نے چھوڑایا ایک منٹ کرنے پہلا وینٹ حسلہ حسلہ تورکی دنیا تو حسین اچھا میں لگ دوپنا روکے آ دیئے میرے جوڑ ٹوٹ گئے کسے نہیں چھوڑایا میرے جوڑ ہسلہ میرے جوڑ ٹوٹ گئے کسے نہیں چھوڑایا پھوپیاں ٹوٹ گئے کسے نہیں چھوڑایا توردی دنیا تو غسائن دی زخم دی پتھر دل دا میز آمان نی جی کرنے روکے آ دیئے میرے جوڑ ٹوٹ گئے کسی نہیں چھوڑایا میرے جوڑ ٹوٹ گئے کسی نہیں چھوڑایا تپپیانو دکھڑے سوڑین دی حسن انار حسن انار ایک منٹ شائی کر دو تور گئی دنیا تو حسین دی زخم دی کانکار کے باوے امندہ جڑا دا میں شیعہ تو میں نے ماتمہ نہیں آندا آکا سجاد پھینڈ دا میں اچھا کے پپیانو دے ہاتھاں دے رکھے میری آلیا سینڈ دی آواز دی سجاد بچڑا پھینڈ جو آئی کی میں نپا گئی ہے موڑے گیرہ دا مریض امام دی راتو دیئے روکا دے پپی امام پچھے ہی تے آڈ ساما کی میں نپا گئی ہے اے زہرات گو ستائی گئی ہے اے سنگ گوڑی آنڈ پھجا سیرت ماتم کار حسین دی دا سیرت آت بار کیا کیا حسین رو لے جی 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 کارم آتم حسین دی دا رو نے سجاد پھروکے آدھائے زہرات گو ستائے گئی ہے یا حسین بڑے آدھے بھجائے گئی ہے زہرات گو ستائے گئی ہے سنگ گوڑی آدھے بھجائے گئی ہے پھاوے جو زخمی بڑی ہے سکینہ پھاوے جو زخمی بڑی ہے سکینہ زخمی اپنے سارے چپے دے پڑایاں چھوڑ دے ماں پڑایاں چھوڑ دے ماں میں پڑنا اے نم آدمینو جوانا برداشت نہیں کرنا اس لحکے دے گہرت مدازدارا میں دو تیری عزتی قسمیں پھیننا میں یہ چاہ کی ٹڑ پہے کلیدہ موڑ بڑا ایک سام دیبندکار اور اچھات میں کھڑیے میں دھری عزتی قسمیں ایسے ملونہ دے آتے چھے ایک ودری پتھر ہے ایسے ہوا پتھر حسیند دین مرے ہے پزار سجادی رات ودی وین کر کے آدھے میں نہیں آدھا میں کو جنازہ چواہو نائی دے جنازے دے پتھے پتھاہو میں نہیں جی جی رنے سجادیوں کی آدھے میں نہیں آدھا میں کو جنازہ چواہو نائی دے جنازے دے پتھر بساہو میں نہیں آدھا میں کو جنازہ چواہو نائی دے جنازے دے پتھر بساہو رنہ دے جنازے دے جنازے دے جنازے دے پتھر بساہو خٹی کٹائی کبر ملیئے ارادہ گیتے میں پھین نمید کبر چلا ہوا دو ہاتھ منا مدین آوازن سجاد چکینہ نمید میں کھوڑے سیادہ دکھوڑے دیگری بیچ مدد کرنالا آوازن یدنی بھی سجادہ تیرا بھیرا اکبر اکبر دنا میں سجادی ہو رات مدین روکے دا اکبر بھیرا دو ککلنائے ملے رنہ حسین زخم بجنا روکے آجائے آیا مافی مگر سب سے نمید ک Hause میرے شارج لیکھ س نمید کھوڑے اکبر روکے یا دا اینہ میری نگری بیچ میری نگری بیچ شمار گولو یا دکھوڑے یاPe شنگ اکبر روکے دا شادہ بھیرا مینو تیری ازادی کا سمیندے مو دے زکا ممارا ہائے میں کھے ہائے پھولا میں تو پر روکے آدھائی چاہ بھین نوہا چاہ بھین نوہاں منی پھولے آبا ہائے possum مینو تیری ازادی جنہاں اکبر کھاں کتے سکینہ demos مینو تیری ازادی جنہاں سید ذریعت مران شرازی صاحب ممبر پہ پہنچ گیا ہے وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے